بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین اکرام امید ہے آپ تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے مطرم سامعین اکرام حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑا ہوگا سبحان اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں بے شک ام میں سے بروز قیامت کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر اسرت سے درود پاک پڑا ہوگا سبحان اللہ بھائیوں اور بینوں آئین سب سے پہلے ہم سب مل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں بھائی اور بہنوں سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کیا کریں کہ ایک اثرت کے ساتھ درود پاک پڑا کریں انشاء اللہ عز و جل اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس میں الہی کا ایک ایسا خاص مجرب عمل بتانے لگا ہوں ہمارا کوئی ایسا بھائی جو کہتا ہے کہ میں کہیں پر نوکری کرتا ہوں یا پھر میرے محلے والے یا میرے گھر والے یا میرے معاشرے والے سوسائٹی والے میری عزت نہیں کرتے میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں میری کوئی بھی عزت ریسپیکٹ نہیں کرتا یا پھر جو میرا بوس ہے وہ میری عزت نہیں کرتا یا ہماری کوئی ایسی بہن ہے جو کہتی ہے کہ میں سسرال میں رہتی ہوں مگر میرے گھر والے میری ساس میری نمد میری قدر نہیں کرتی میرے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں یا پھر میرا شوہر جو ہے وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے میری ریسپیکٹ عزت درد نہیں کرتا میری گھر میں کوئی بھی عزت نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی لڑکی ہے جو کہتی ہے کہ میرے والدین میرے بھائی میری عزت نہیں کرتے تو ان کے لیے عزت کو بحال کرنے کے لیے یا پھر معاشرے میں معزز بننے کے لیے یہ ایک خاص عمل ہے اور اگر کوئی آپ کا دشمن ہے وہ چاہے گھر میں ہے باہر ہے عزت کا دشمن ہے آپ کی جائدات کا دشمن ہے کاروبار کا دشمن ہے کسی بھی قسم کا آپ کا دشمن ہے آپ کے خلاف سادشیں کر رہا ہے یا سادشیں کرتا ہے یا سادش کرنے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کے ساتھ دشمنی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا دشمنی کر رہا ہے ان کے لیے بھی یہ ایک خاص وظیفہ ہے مطلب کہ عزت پانے کے لیے معاشرے میں معزز بننے کے لیے اور دشمن سے نجات کے لیے اور اس کے علاوہ ڈر اور خوف کسی کے دل میں ڈر اور خوف ہو ایسا خوف کہ کوئی اسے مار دے گا یا کسی جگہ پر وہ جائے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا گھر سے باہر نکلے گا تو فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا ایسے ہی چوبیس گھنٹے اس کے ذہن میں اس کے خیال میں ایسے ڈر خوف چھایا رہتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ خاص وظیفہ ہے مطلب کہ اگر کوئی معزز بننا چاہے عزت حاصل کرنا چاہے یا اس کی عزت پر کوئی آنچ آگئی ہو معاشرے میں گھر میں اس کی غلطی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس کی عزت پر آنچ آگئی ہو کوئی اس کی رسپیکٹ نہ کرتا ہو یا پھر آپ کا کوئی دشمن ہو دشمن سے نجات کے لیے یا پھر دل سے خوف در کو نکالنے کے لیے بہت ہی مختصر سا عمل ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے عمل بتانے سے پہلے آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں جزاک اللہ محترم اس وظیفہ کو جو کوئی بھی کسرت کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ کا صرف ایک نام ہے اس کو کسرت کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ عزت و جل گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے درجات آپ کے بلند کر دے گا اور اگر کوئی اس اسم کو اسم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کونسا ہے یا عفوو یا عفوو یا عفوو اگر کوئی اس اسم یا عفوو کو روزانہ گیارہ سو بار اس کا ورد رکھے گا جلد ہی لوگوں میں معزز بن جائے گا اور دشمن اس کے دوست بن جائیں گے اور اس وظیفہ کے پڑھنے سے دل سے خوف، ڈر دور ہو جاتا ہے نہ ڈر ہو جانے کے لئے بھی اس کا ورد کیا جا سکتا ہے دل سے خوف ہے کسی بھی قسم کا خوف ہے وہ دور کرنے کے لئے بھی اس وظیفہ کو کیا جا سکتا ہے اور اگر اس وظیفہ کو ہر نماز کے بعد اگر آپ چاہیں تو روزانہ گیارہ سو بار پڑھ لیں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں گیارہ سو مرتبہ یعنی کہ گیارہ تسبیح سو سو والی گیارہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں اور اگر آپ کسی بھی وقت نہیں پڑھنا چاہتے تو نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد ایک سو چھپن مرتبہ پڑھ لیں تو بھی اس کے یہی فوائد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو دن میں کسی بھی وقت گیارہ تسبیح پڑھ لیں اور اگر آپ دن میں کسی بھی وقت نہیں پڑھنا چاہتے تو ہر نماز کے بعد یعنی کہ پانچ نماز ہیں پانچ نمازوں کے بعد صرف ایک سو چھپن مرتبہ یا عرفو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ عزوجل دشمن سے بھی آپ کو نجات ملے گی آپ کی عزت بھی بن جائے گی معاشرے میں گھر میں جہاں بھی ہے اور آپ کے دل سے ڈر خوف بھی نکل جائے گا محترم سامعین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افضائی کے لئے اس کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر ضرور کر دیں جزاک اللہ